گھر میں جو اوپر والے فلور کے ڈور تھے وہ بھائی آئے ہیں وہ پینٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر پھر پالش ہو گئی پہلے پینٹ ہو گئی سارا سمانوں وہ بنا کے اچھے طریقے سے پینٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں علیہ نام سے جو بڑا مہربان نہائی طرح والا ہے اللہ نبی کے فضل کرم سے آج کا بلا کرتے ہیں شروع آج جمعہ تو مبارک کا دن ہے میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت بہت جمعہ بارک اللہ پاک آپ کے ہم یو نصر ہوں دودھ والا بھائی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے آج مہینے کا لاسٹ ہے تو بھائی کہہ رہے ہیں آج پیسے دیں ارشد بھائی ہمارے گاؤں کے ہیں دودھ لے کے آتے ہیں تو ارشد بھائی کو جو ہے آج پیمنٹ کرنی ہے بھائی کچن کے جو ریک ہیں اس کے جو ہینڈل ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں ہاف سب کو بلایا ہے ہاف سب کہہ رہے ہیں اس کے جو سارے ڈور ہینڈل ہیں ان کو چینج کرنا ہے تو ابھی ہاف سب اور میں سمان لینے کے لیے نکل پڑے چونڈا کے لیے تو ہاف سب کہہ رہے ہیں کہ سمان اس کا لے کے آتے ہیں میرے ایک دوست ہے رانہ فران ان کے گاڑی ایکسٹینڈ ہو چکی تھی تو ان کا کچھ سمان ہم نے لاہور سے مگوایا تھا تو رانہ صاحب جو ہاں اپنی گاڑی لے کے آئے ہیں تو اس کا بانٹ ہے اس کا گریل فرانڈ گریل اس نے لے کے لہور سے جہنین تو گاڑی میں برکھواتے ہیں ہاف سب اور جو گھر میں دوسرے بھائی کام کر رہے ہیں ان کے لیے گوشت گرہ گھرول نکال کی تھی اس کے بعد میں اور ہاف سب بڑیانہ کے لیے نکل پڑے تو رستے میں ہاف سب نے کچوریں لیے کچوروں کا ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا تو جسورہ ہم پہنچ چکے ہیں تو چھونڈہ شابز بانتی جمعہ تھا جو اس لیے پھر بڑیانہ فائنلی پہنچ چکے ہیں شابز جو ہیں بڑیانہ کھلی ہیں دو تین تو بانتی لیکن ایک یہ لاسٹ والی ملی ہے تو بھائی کے پاس تو کافی ماشاءاللہ سمان ہیں تو ان کو ہاف سب نے جو سمانہ میں چاہیے تھا ہینڈل ہو گیا رہا وہ لکھوائے اور بھائی نے چھتری کے سارا سمان ہمیں پہ کر کے دے دیا ابھی جو ہیں فائنلی بھائی کو پیمنٹ کی پیمنٹ کرنے بعد ہم نے کرائے واپس تو ڈرائی فروٹ فروٹ والے سے ہاف سب کے لیے کھروٹ وگرہ لیے اور گھر کے لیے جو ہیں بچوں کے لیے پھال وگرہ کچھ لیا تو بھائی نے گاڑی میں رکھا تو فائنلی الحمدلہ گھر پہنچ چکے ہیں تو درمان صاحب جب گھر آنا ہوتا ہے تو پھر اس نے پاس آ جانا ہوتا ہے تو درمان لادیہ کرتے ہیں ساتھ روم کے کچھ ریک بگرہ تھی اور بیڈ شیڈیس کے کچھ کام کی رپیرنگ ہونی تھی تو ہاف سب جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم روم کا کام کلیر کریں گے اس کے بعد پھر ہم کچھن کا کام کریں گے کافی حد تک جو ہیں وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب بیڈ جو ہے بیڈ اس کو بھی ذرا رپیر کرنا تھا اس کی کنڈیشن ذرا تھوڑی خراب ہوئی تھی تو ہاف سب نے اس کو بیڈ کو سارے کو کھولا ہے کھول کے اس کے جو مین قبضے ہوتے ہیں وہ ذرا نارمن لگے ہوئے تھے ہاف سب کہتے ہیں کہ اچھے والے جو ہیں وہ لے کے ہیں ساتھ وہ لگانے ہیں تو ہاف سب ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ فائنلی جی جو نئے قبضے ہیں لے کے آئے تھے وہ اس میں لگا کے اب اس کے جو نٹو کر رہے ہیں اس کو ٹائٹ کی ہے باہر جب نکلا تو دیکھا شام پڑھنے والی ہے تو جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو سورج گروب ہونا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے ہماری جو گندم کی فصل ہے اس کو پانی وگرہ لگانے والا تھا تو ہم نے آج جو فائنلی پانی لگا دیا ہمارا جو کھانا ہے وہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے اس میں ساتھ پلاو بنا ہو ہے ساتھ رائتہ ہے تو بائزیم اور ہاف سب وہ بھی ملنے کے لیے گھر میں آئے ان کو بھی کھانا وگرہ کھلایا کافی گاپ شب لگی بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ہاف سب کے لیے جناب شپیشلی چائے اور انڈا ہاف سب کی طبیعت ذرا خراب تھی انڈا بھی ساتھ بائل کیا اور چائے بھی ان کو پلائی سردی کا موسم چل رہا ہے تو طبیعت کب خراب ہوتی ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا چائے کے ساتھ انڈا ہو پھر اس کا کیا ہی نظارہ ہوتا ہے تو ہاف سب نے چائے اور انڈا پیکھایا ساتھ عظیم بھائی اور ہاف سب جو ہیں وہ جانے لگے ہیں انہوں نے لی اجازت ابھی وہ کہتے ہیں نکلتے ہیں گھر کے لیے میں صبح کا گھر ہی تھا کام کروارا تھا اس لیے وہ گھر ہی ملنے کے لیے آ گئے تو عظیم بھائی اور ہاف سب کو سی اف کہا ہاف سب کے لیے گاجر کا حلوہ آ گیا ٹائم رات کے دس سے اوپر ہو چکے ہیں تو آج کے علاقے ہیں کرتے ہیں ختم امیت کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی مارے چینل مہراتوز کو لائک کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سرا خیار رکھی گا دعا ہم یاد رکھی گا اللہ حافظ